اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وزٹ کروا رہی ہیں ایران میں ملاد ٹاور کا یہ ٹاور مجموعی طور پر تقریباً سکسٹین لاکھ سکسٹی تھاؤزنڈ مربع فٹ رقبہ پر بنا ہوا ہے اور دنیا کے دیگر بڑے معاصلاتی ٹاورز کی طرح گول ہے یہاں اس کی دونوں سائٹ پر کافی بڑا شاپنگ ایریا ہے جہاں ایران کے خوبصورت کالین اور انتہائی دیدازی پینٹنگز بھی رکھی ہوئی ہیں جنہیں آپ دیکھ کر بلکل خوش ہو جاتے ہیں یہاں پر بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں فاؤنٹینز ہیں اور یہاں پر کانسرٹس ہوتے رہتے ہیں جب ہم نے یہاں کا ویزٹ کیا تھا تو بھی یہاں ایک کانسرٹ ہو رہا تھا جیسا کہ آپ ابھی آگے ویڈیو میں دیکھیں گے سامنے یہاں پر بلکل خودکار ذہنے یعنی ایکسی لیٹرز ہیں جہاں آپ اوپر جا کر مختلف کیفیز وغیرہ اور ریسٹورانٹس وغیرہ میں جا سکتی ہیں یا شاپنگ کے لیے آپ مختلف شاپس پر جا سکتی ہیں یہاں پر ایک ٹو سائیڈڈ رہ داری آتی ہے کوریڈور سے جس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی مسنوئی جیل سی بنائی ہوئی ہے جو فاؤنٹینز کے ساتھ ہے اور اس کی دونوں جانب کافی زیادہ جگہ ہے جہاں پر چھوٹے بڑے درخت لگی ہیں یا کچھ پودے وغیرہ اور گاس وغیرہ ہیں جہاں پر آپ پڑے بینچوں پر بیٹھ کر تہران کے پہاڑ اور ان کی چھوٹیاں وغیرہ دیکھ سکتی ہیں اگر آپ سردیوں میں آئیں تو آپ ان پہاڑیوں پر چمکتی ہوئی برف بھی دیکھ سکتے ہیں اسی کوریڈور سے گزرتے ہوئے ٹاور کی جب آپ مین امارت کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اوپر بہت خوبصورت کوسیں بنی ہوئی ہیں ایسے لگتا ہے کہ کسی ماہر تیر انداز نے تیر کی کمان سمجھ کے ان کو کھینچ کر نصف دائرے کی شکل دے دی ہو یہاں پر ادھر کانسرٹ ہو رہا تھا اور جہاں بچوں کی فیس پینٹنگ اور بلونز وغیرہ اور اس ٹائپ کی چیزیں ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں یہاں سے گزر کر جب آپ ملار ٹاور کی مرکزی امارت میں آتے ہیں تو وہاں شاپنگ ایریاز، کانفرنس ہالز اور آفیس وغیرہ نظر آتے ہیں اور ایسے ایٹی ایم ٹائپ کارڈز کی مشینیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ ٹکٹ لے کے اوپر جاتے ہیں ٹکٹ میں جب آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں تو آپ لیفٹ میں سوار ہوتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً ایک منٹ میں ٹو فیفٹی سیکنڈز میں آپ کو ٹو نائنٹی میٹر کے جو رکبے پر یعنی یہ لمبی ڈاور ہے اس کی سب سے اوپر والی فلور پر لے جاتا ہے اس سے آگے یہاں آنے والوں کی رسائی نہیں ہوتی یہاں پر ایک گول کوریڈور ہے جہاں پر ریڈ کالین بچھایا ہوا ہے اور جگہ جگہ سوفیس رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اگر چلتے چلتے تھک گئے ہوں تو پھر آپ یہاں بیٹھ کر آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں اور پھر باقی جگہوں پر گھوم لیں اور اس کے کوریڈور کے باہر شیشے لگے ہوئے ہیں جہاں پر مضبوط کے سٹیل موٹے جنگلے ہیں جہاں سے آپ بغیر کسی رکاوٹ کے چاروں طرف کو مکر کوہ ورج کوہ کامان کوہ دماؤن توچل اور کوہ حرزے کی چوٹیوں کے نظارے کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کی آئی سائٹ اچھی ہو تو آپ آزادی چوک سوری ایران کے پرانی مہر اباج جو ائرپورٹ ہے مطروک ائرپورٹ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ آزادی چوک دیکھیں تو وہ تو نہایت ہی خوبصورت لگتا ہے اگر آپ ٹاور کے شمال مشرق کی طرف دیکھیں گے تو تہران کی بلند ترین رہائشی امارتیں بھی یہاں سے بہت نیچی نظر آتی ہیں جنگلوں سے شہر کا منظر ایسے لگتا ہے جیسے آپ خلا میں ہوں یہاں پر اکثر جگہوں پر دور بینز بھی لگی ہیں جہاں سے آپ تہران کو بہت اچھے سے اور تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں اسی کی اگر جنوب میں آپ دیکھیں تو وہاں ایک کاؤنٹر ہے جہاں سے آپ ٹکٹ لے کر مختلف قسم کے ایڈوانچرز کر سکتے ہیں جن میں زپ لائن اور جولے وغیرہ اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جیسے کہ ابھی آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے اسی طرح آپ کافی زیادہ ایڈوانچرز کر سکتے ہیں جب آپ ٹکٹ وغیرہ وہاں پر خرید لیں تو اس کے بعد آپ جہاں چاہیں آپ گھوم سکتے ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچے فیس پینٹنگ وغیرہ کروا رہے ہیں اور اسی طرح کی دیکھر ایکٹیوٹیز کروا رہے ہیں یہاں پر میں بھی بچوں کو لے کے کھڑی ہوئی لیکن لائن بہت لمبی تھی تو اس لیے ہم چھوڑ کے آگے آگے کیونکہ پھر رات ہو رہی تھی اور بچوں نے لینی تھی زپ لائن تو رات میں زپ لائن لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جب آپ کو صرف لائٹنگ ہی نظر آئے تو آپ اس کو لے کر کیا کریں گے تو بڑے دونوں بچے جب تک زپ لائن انجوائی کر رہے ہیں اس وقت تک میں چھوٹوں دونوں کو لے کر یہاں ادھر ادھر ایسے ہی گھوم رہی ہوں اور بچوں کا ویٹ کر رہی ہوں یہاں سے آپ زپ لائن کا ٹکٹ لے سکتے ہیں اگر آپ ٹکٹ پرائس کی بات کریں تو یہ پر ہیڈ تقریباً 3.5 ڈالرز آپ کو پر ہیڈ پڑا تھا تو ساتھیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنٹ لے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے میری ایران سیریز کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ میرے چینل پر جا کر پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور کومنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھی سی جگہ پہ اجازت دیجئے اللہ نگے بان